اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں ان کو ان کا رب ہدایت دیتا ہے ان کے ایمان کے ذریعے ان کو ان کا رب راستہ دکھاتا ہے ان کے ایمان کے ذریعے حضور فرماتے ہیں تم لوگ گمراہ نہیں تھے اللہ تمہیں ہدایت دیا میرے ذریعے حضور بولتے ہیں تمہیں اللہ ہدایت دیا میرے ذریعے اللہ بولتا ہے ایمان کے ذریعے ہدایت دیتا ہوں ہم کہا مہینے ہونے 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 ہون حضور کا نام ایمان اللہ کی خسم اللہ کی خسم قرآن کی خسم یہ ایمان ہے ہمارا انشاءاللہ اس ایمان کے زد جائیں گے اللہ راضی ہو کر ملے گا تبرانی کی موجب اوسط میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند حسن حدیث مرمی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے بندوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لئے اللہ تعالیٰ اس حدیث سے معلوم ہوا حضرت علی کو حضرت علی کے لئے نہیں دیکھنا شرک ہو جائے گا کیونکہ عبادت حضرت علی کے لئے نہیں کی جاتی کوئی عبادت حضرت علی کے لئے کرے گا تو نادرست ہے شرک ہے تو علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے تو علی کو اللہ کے لئے دیکھنا آئینے کو شخص کے لئے دیکھو آئینے میں جو نظر آتا ہے اس کے لئے آئینے کو دیکھا جاتا ہے آئینے کو آئینے کے لئے نہیں دیکھا جاتا آئینہ جسے دکھاتا ہے اس کے لئے دیکھا جاتا ہے حضرت علی کیوں حضرت علی کے لئے نہیں دیکھنا حضرت علی کو اس علی کبیر کے لئے دیکھو اللہ تعالیٰ کے لئے دیکھو اس میں معنی ہے مصطفیٰ یہ بتا رہے کہ میں تو میں میرا علی آئین مولا ہے میرا علی مظہر مولا ہے میرا علی جلوہ مولا ہے میرے علی کو دیکھنے والا وہ علی کو نہیں دیکھتا ہے وہ علی کے خودہ کو دیکھتا ہے کیا چہرہ ہوگا کیا جلوہ ہوگا علی کے مربی فرماتے ہیں علی کے مولا فرماتے ہیں علی کے آخا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کیسی صورت ہوگی میرے مولا علی کی بھائی ہماری صورتیں بھی اچھی ہیں ان کی بھی صورت اچھی ہے ان کی صورت اچھی ہے مگر ہماری صورتوں کی یہ تعریف نہیں کیا اونوالا چہرہ ہوگا کیسا پہارا چہرہ ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرے کے بارے مرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے کہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ انتقال سے پہلے اداس ہوگئی رنجیدہ ہوگئی تو اسمہ بنت عمیس نے پوچھا کیوں آپ رنجیدہ ہیں ساہزادی جنازہ ہمارا اٹھایا جائے گا تو عرب میں یہ رواج تھا کہ تختے پر لاش کو لٹا کر لے جاتے گا تو ہمارے جسم پر نظر پڑے گی لوگوں کی یہ فکر ہے تو حضرت اسمہ بنت عمیس نے حبشاہ میں جو رواج تھا تختے پر یہ ڈبا بنایا جاتا تھا اس ڈبے میں کور بنا کر جیسا آپ یہاں جنازہ اٹھا دیں آپ نے لکڑیوں میں وہ بنا کے دکھایا تو مسکرانے لگی خوش ہو گئی خواہ کی مدو زہرہ ہاں اب مجھے اتمنان ہے میرے کفر پر بھی کسی غیر کی نظر نہیں پڑے گی اور روایات میں آیا کہ آپ یہ بھی حصیت کرتے ہیں کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا تاکہ جنازے پر نظر نہ پڑے اور میرا دفن جب ہوگا تو یہ خبر نہ رہے دو خبریں بناو تاکہ کسی کو یقین نہ ہو کہ یہ ہی اسی خبر میں اللہ اکبر اللہ اکبر میں ابو سعید خدری سے حلیث مربی ہے یہ کئی صحابہ سے مربی ہے حتیٰ کہ حافظ جلال الدین سیوٹی نے اس حدیث کو جو حدیث اب سننے والے ہیں اس کو متواتر کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے نکار ابھی بچپن ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار بن گئے ہیں تو جو پہلے سے سردار ہیں وہ کیوں سرداری کی طرف جائیں گے بچپن میں سردار بن گئے ہیں پہلے سے ہی خدا نے انہیں سردار بنا دیا اور ایسے ویسوں کا ہی آپ حسین کو سردار مانتے ہیں اہل جنت میں سے ہوں گے یہ مصطفیٰ نے نہیں فرمایا جہنم والوں کے جہنم والے ہرگز حسن حسین کو سردار نہیں مانے گے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین یعنی ان کی غلامی کرنے والے جنتی ہو جاتے ہیں سرکار کا کلام ہے نا سرکار کا کلام در حقیقت اللہ کا کلام ہے اس میں فیصلہ ہے امیر معاویہ کے جنتی ہونے کا یزید کے جہنمی ہونے کا حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں معلوم ہوا دونوں حق پر ہیں فیصلہ ہو گیا یہ بھائی بڑے بھائی حضرت امیر معاویہ سے صلح کرتے ہیں چھوڑے بھائی عزید سے جمع لڑتے ہیں معلوم ہوا جنتی نوجوانوں کا سردار جہنمی سے موید نہیں کرے گا جنتی نوجوانوں کا سردار کسی ایسے ویسے سے صلح نہیں کرے گا جنتی نوجوانوں کا سلطان سیدنا حسین اللہ والے کے سامنے ہی جھکے گا شیر خدا کا فرزن جہنمی کے سامنے نہیں جھکے گا بیعت کر کے امام حسن بتا رہے ہیں یہ معاویہ جنتی ہیں بیعت نہ کر کے امام حسین بتا رہے ہیں یزید جہنمی ہے موسیقی